ہلو ویلکم فرینڈز میں ہوں آپ کا آن لائن ٹیوٹر شہاب اسلام اور آج کی اس ویڈیو میں مایکروسوفٹ ٹیکس کے لئے اندر میں آپ کو چیک رینکنگ شیٹ کا بتانے جا رہا ہوں اور اس کے اندر جو فارمولے ہم یوز کریں گے الگ الگ طرح سے میں آپ کو کونسپ کلیر کر کے سمجھاؤں گا چیک رینکنگ کے لئے رینک فارمولا لگے گا اور اس کے علاوہ اس میں میچ فارمولے کی کلکلیشن بھی کریں گے اور میچ کے ساتھ آفزٹ فارمولا بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آئیے آج کی اس کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں مایکروسوفٹ ایکسل کو اوپن کریں اور یہاں مایکروسوفٹ ایکسل کو اوپن کرنے کے بعد فرسٹ ایک ڈیٹا تیار کرنا ہے ہمیں سیریل ٹیم نیم پوائنٹس کا کولم آ جائے گا ایک اور اس کے بعد آ جائے گا رینک زیرو اور رینک ون اب اس میں رینک ون اور زیرو کیا ہے اس کا جب فارمولا ہم لگائیں گے رینک تو اس میں زیرو ڈیسینڈنگ اور ون آسینڈنگ تو یہ دونوں طرح سے سمجھاؤں گا میں زیرو کس آرڈر میں لگائیں گے اور ون کس آرڈر کے لیے لگاتے ہیں اور اس کے علاوہ رینک کے بعد ہم میچ فارمولا لگائیں گے میچ کے بعد آف سیٹ فارمولا سمجھیں گے اس کلاس کے اندر تو اب یہاں ڈبل کلک کر رہا ہوں کولم ویڈ کو سیٹ کیا میں نے ون سے سیریل کنٹول کے ساتھ لیفٹ کلک ڈریک ٹیم نیم جو بھی ہوگا ٹیم ون کر رہا ہوں میں یہاں ٹیم ون کے بعد اس کو سیمپل لیفٹ کلک سے نیچے تک ڈریک کر رہا ہوں میں تو ٹو تھری فور ٹیم اس طرح آ جائے گا ہمارے پاس پوائنٹس کی انٹری کرنی ہے یہاں پر پوائنٹس انٹر کر لیں گے ہم فورٹین کر دیا اب سب سے پہلے اگر ہمیں سیمپل رینک جو پوزیشن دیکھنی ہوتی ہے وہ زیرو کے ساتھ ہوتی ہے کیلکولیشن کیونکہ ڈسینڈنگ آرڈر میں چلانا ہوتا ہے سب سے زیادہ یعنی جو پوائنٹس جس ٹیم نے لیے ہیں وہ رینک کے اندر اگر دیکھیں ہم پوزیشن مون پر آئے گا تو اس کے لیے جو کنڈیشن لگتی ہے رینک فارمولے کے ساتھ دو زیرو پرائس کرنا پڑا تھا اس کو کس طرح لگائیں گے فارمولے کو ہم یہ میں بتا رہا ہوں ایکول لگا ہے رینک کے کولم میں آئیں گے فس سیل میں ایکول رینک ٹیپ سے ڈاؤن ایرو کر کے اس رینک فارمولے پہ آجائے اور ٹیپ بٹن نبائیں گے تو یہ بریکٹ اوپنوں کا آجائے گا لکھا ہوا آپ سب سے پہلے کہہ رہے ہیں نمبر تو یہ جو فرس پوائنٹ کا کولم ہے اس میں سیل آ رہا ہے فرسٹ اس کو کلک کرنا ہے سی فائف کولم اور آئیڈریس آگیا ہے اس کا کاما اور اس کے بعد ریفرنس پوچھ رہا ہے ریفرنس کے اندر آپ کیا کریں گے اس پوری ویلیو میں تمام چیک کرنا ہے کون سا سب سے ہائیسٹ ہو کا کیونکہ ہم ڈریک کریں گے سیل کو تو کاما ریفرنس میں آپ جس میں سے پوزیشن دیکھنی ہے وہ آل ریکارڈ سیلیکٹ کریں گے تو ادھر آل کولم جو آ رہا تھا وہ میں نے پورا سیلیکٹ کیا سی فائف سے کولن سی تھرٹین یہ مطلب پوری رینج بنی ہوئی ہے ایف فور ڈریک کرنا ہے اگر ڈریک کا نہیں پتا جو فرسٹ اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو ڈالر سائن کا یوز میرے چینل شاہ اسلام پہ جا کے دیکھ لیں کس طرح سے ہم ڈالر سائن کا یوز کرتے ہیں اور اپسلوٹ کرتے ہیں سیلز کو اس میں شورٹ میں بتا رہا ہوں کہ ڈالر سائن جو ہوتا ہے وہ ایپ فور سے ہوتا ہے سیل کے ساتھ ایڈرے سیل اڈریس کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں ڈالر سائن ایپ فور بٹن کی مدد سے کی فنکشن جو ہوتا ہے اور وہ کس لیے کیا جاتا ہے جن سیل کو ہم چارن ڈریک نہ ہو اور اپسلوٹ رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو ہم اپ فور پریس کرنے سے ڈالر لگا دیتے ہیں کاما لگائیں گے کیونکہ ہمیں رینج فکس رکھ نہیں تھی تو ہم نے رینج سیلیک کرنے کے بعد اپ فور کا بٹن نبایا اس کے بعد کاما اب دیکھیں جیسی کاما لگاتے ہیں تو یہاں زیرو جو میں نے آپ کو بتایا تھا وفشن دے رہا اور وانہ سینڈنگ تو یہاں پر ہمیں جو کرنا ہے کام وہ ڈیسینڈنگ زیادہ نمبر جو ہوں گے سب سے بڑی ویلیو سب سے بڑی ویلیو ون ہوگی تو ڈیسینڈنگ آرڈر ہو گئی کاما زیرو لگا کے بریکٹ کلوز کریں گے کیونکہ ہمیں پوزیشن دیکھنی ہے تو سب سے بڑی ویلیو جو ڈیسینڈنگ آرڈر سے چلے گا پھر اس سے کم والی ویلیو سیکنڈ سے کم والی ویلیو تھرڈ تو زیرو لگا دیا ہم نے بریکٹ کلوز کیا انٹر اب ڈرائگ کریں گے اس فرمولی کو انٹر کے باد ماؤس پر انٹر سائل کے کورنر پر لائیں اور ڈرائگ کر دیں تو سب سے ہائیس جو نمبر یہاں آ رہا ہوگا اس میں وہ پوزیشن ون پر ہوگا یہاں پوزیشن بھی دے سکتا ہے تو یہ پوزیشن ہم نے پتا کی اب دیکھنے سے ٹھارٹی ٹو سب سے آئیس پوزیشن ون بتا رہا ہے اس طرح میں اس کو اگر کسی سائل کے اڈریس کو ٹھارٹی فائف کرتا ہوں تو فرمولی کے اندر کیوں کہ اس کا لنگ گیا ہوئے کولم کا تو وہاں پہ وہ پوری ویلیو چینج کر دے گا پوزیشن سب کی چینج ہو گئی اب جو ٹھارٹی فائف تھا وہ ون ہو گیا اور ٹھارٹی ٹو جو پہلے ون آ رہی تھی ویلیو پوزیشن وہ اب ٹو ہو گئی اب اسی طرح اگر ہم رینگ کے اندر جو سیکنڈ کنڈیشن میں نے بتائیے ون کس طرح یوز ہوتا ہے یہ تو پر جو فارمولا رینگ بنا ہے وہ اسی طرح سے اپلائی ہوتا ہے لیکن ون کا کونسپ کلیر کرنے کے لیے میں فارمولا رینگ اسی طرح سے لگا رہا ہوں کاما کاما کے بعد آل رینج ڈالر سائنگ ایف فور اور کاما ون تو یہ کس طرح کرے گا جو سب سے کم ویلی ہوگی ہے سینڈنگ اوڈر اسکو ون کرے گا انٹر یعنی اس ریکارڈ کے اندر ہی بتا رہا ہے تمام کولم میں سب سے کم ویلی ہو یہ ہے تو یہ ون پہ انٹر کے بعد اسکو ڈریک کرنا اب سب سے جو بڑی ویلی ہوگی وہ سب سے لاسٹ میں کہے گا آخری نمبر پہ آ رہا ہے تو یہ دونوں کنڈیشنیں یوز ہو سکتی ہیں ہمارے کام کے اوپر کریٹیریہ کیا ہے اور کس طرح سے ہمیں فارمولا یوز کرنا ہے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کام کرنا آئے اور فارمولا سمجھ میں آ جائے کہ کس طرح سے یہ کیلکولیشن کر رہا ہے اب نیکسٹ جو میچ فارمولا ہوتا ہے اور وابسٹ یہ میں اس کے اندر سمجھا ہوں آپ کو میچ فارمولا کس لیے لگے گا یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہے جو پوزیشن یہ تو میں آدھر اگزیمپل کے لیے رینک ون کا جو کولم ہے یہ سمجھانے کے لیے آپ کو فارمولا لگا ہے اصل جو ہوگا وہ پوزیشن ہوگی اس شیٹ کے اندر جو ہمیں نکال نہیں تھی وہ ہم نے رینک فارمولا سے دیکھی اب میچ فارمولا کیوں لگا رہے ہیں ہم میچ فارمولا چلیے لگا رہے ہیں کہ جو ون پوزیشن ہے اس کا رو نمبر ہمیں پتا چلے یہاں پر کہ کونسی رو نمبر پر ون پوزیشن آ رہی ہے تو اس کے لیے ایک وال میچ بریکٹ اوپن لک اپ ویلیو میں یہ والی جو بریکٹ اوپن کے بعد لک اپ ویلیو فرسٹ یعنی جو پوزیشن جس نمبر پر ہے وہ ہمیں کیلکوریٹ کرنا ہے تو بریکٹ اوپن کے بعد لک اپ ویلیو میں فرسٹ جو سیرین نمبر آ رہا ہے اس کو سلیک کریں اور پوزیشن میں دیکھنا ہے کہ ون کون سے نمبر پر آ رہا ہے تو کومہ آل پوزیشن کا جو کولم آ رہا ہے اس کی تمام ویلیو سلیک کریں گے آل ویلیو سلیک کرنے کے بعد ایف فور اس میں بھی ڈالر سائن لگائیں گے سل اپسلیوٹ کریں گے کومہ اور پھر اس میں میچ فارمولا ہم سے کہتا ہے ون لیس زیرو ایک زیٹ مائچ یا ون گریٹر تو یہاں پر آپ زیرو لگائیں گے ایک زیٹ مائچ بریکٹ کے لئے انٹر انٹر کے بعد اسی سیل پر آئیں گے دوبارہ ماؤس پر انٹر سیل کے کورننر پر لائیں اور ڈرائگ کر دیں اس کو تو یہاں میچ فارمولا کیا کرے گا جو ون ہم نے چیک یا سیریل سلیک کیا تھا تو اب ون پوزیشن بتا رہے ہیں کہ یہ سکس نمبر پر آ رہی ہے پوزیشن کی کولم میں تو ون ٹو ٹھری فور پائی سکس تو میچ فارمولا کیوں لگاتے ہیں ہم کسی بھی جگہ کوئی پوزیشن دیکھنی ہے نمبر کی یا ٹیکس کی تو میچ فارمولا میں بتاتے ہیں کہ یہ اس پوزیشن پر آ رہا ہے یا اس نمبر پر آ رہا ہے تو اس لیے ہم ہم میچ فارمولا لگاتے ہیں اس کے علاوہ سیکنڈ جو لاسٹ ریول کے سوری تھٹ فارمولا جو ہوگا وہ آف سیٹ فارمولا ہے اب اگر ہمیں جو پوزیشن سکس آ رہی ہے یہ کون سی ٹیم کی آ رہی ہے وہ نام ہم یہاں پہ چا رہے ہیں کہ ہمارے پاس لکھا آ جائے تو یہ کام ہم آف سیٹ سے کریں گے ایکول آف سیٹ بریکٹ اوپن بریکٹ اوپن کے بعد سب سے پہلے ریفرینس پوچھ رہا ہے جو ٹیم نیم آ رہا ہے اس کو سیلک کریں گے ایپ فور ڈالر سائن کر دیں گے ایپ سیلوٹ کرنے کے لیے پھر اس کے بعد رو رو نمبر ہمیں میچ جو ہم نے فارمولا لگایا تھا اس کی جو ویلیو آنسر جو آ رہا تھا وہ سیل سیلک کرنے کے بعد کاما اور کولم ڈیکس نمبر کر دیں گے زیرو بریکٹ کلوس انٹر تو ٹیم سکس کی بتا رہے میچ جو رو ہوگی وہ ہمارے پاس فن پوزیشن نہیں یہاں پہ تو اس کو سیلک کر کے اس کو بھی ہم سیمپلی ڈرائگ کریں گے تو جو پوزیشن ہوگی جس کی وہ ہمارے پاس یہاں پر آف سیٹ کی مدد سے لکھی بھی آ جائے گی تو ون رینگ جو آیا ہے وہ اس میں آیا ہے ہمارے پاس ٹیم سکس کا اب لاسٹ کام جو ہے اس میں وہ رہ جاتی ہے ہماری فارمیٹنگ آل سیلیکٹ کریں اس کو آل بارڈر ہیڈنگ سیلیکٹ کر کے پول کر رہا ہوں میں سینٹر کی آیا ہے میں نے لائن سائز یہاں سے اس کا کم کر دیا ڈاپ سائل سیلیکٹ مرز اینڈ سینٹر چیک رینکنگ شیٹ اس کو آکر سینٹر کیا میں نے فونڈ بڑھا کر دیا کلر ہیڈنگ کا ریٹنگ سٹائل یہ اپنی مرزی سے جو آپ کو رکھنا یہاں سے فیل کر لیں اسی طرح ہیڈنگ کو سلیکٹ کرنا ہے یہ ہیڈنگ کا کلر کر لیا ہم نے اس کے علاوہ بولڈ کر دیتا ہوں اس کو تو اگر ٹیبل میں کلر فل دیکھنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے فارمیٹ اس ٹیبل بھی کلر اس کا دے سکتے ہیں سیلیکٹ کرنے کے بعد فیلال اس شیٹ میں اتنا ہی اس ویڈیو میں یہ ویڈیو کیسے لگی کمیٹ کر کے ضرورت آئیے اگر ویڈیو اچھی لگی لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ